جو گیان سے مجبوط ہے سوچ سے مجبوط ہے وہی سب سے بڑا دیکھتی ہے کوئی نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے لائٹ تو لائٹ ہوتی ہے بس یہ ہے کہ بلپ کیسا ہے مرکری ہے یا جیرو پاور کی لائٹ ہے لائٹ تو لائٹ ہے بجلی آرس پاور سے لائٹ تو آئی ہے بس کنیکشن آپ نے کیسا لیا ہے آپ کا ہالڈر میں بلپ کون سے لگا ہوا ہے تو جیسا بلپ اسی لائٹ ایسی پرماتمہ نہ تو چھوٹا ہے اور نہ ہی بڑا ہے پرماتمہ تو ورات ہے جس کا کوئی آکار کوئی مات نہیں ہے کہ پرماتمہ کا کتنا بڑا شروع ہے ایک گروسرن کا روپ تو پتا ہو سکتا ہے ایک سادرن کسی صادق کا روپ پتا ہو سکتا ہے کسی یوگی کے چتر کو پتا ہو سکتا ہے لیکن واسطک پرماتمہ برم کا کسی کے پاس چتر نہیں ہے Maar My servant ڑیسو کی کہ پاسک tietہ کوئی انوائی کوئی برہمہ سکتے کا کوئی برہم شروع کا کوئی بڑھا مانس کا کوئی مہا پا ہرس pigsis کی ترگر میں ہو سکتا ہے لیکن برہم کان نہیں ہو سکتا برہمحہ تو سبکے اندر ستا پیت ہے جس سبکو ایک ساہنچالن کا رہا ہے آج سے ہو کیا اندر بھائیو لائٹ دیتا ہے اس کو جائ Це проп gemaakt کی ribident میں ٹھولتی ہے ہم پرماتمہ کی ستہ سے ہی پھاست ملتا ہے لائٹ ملتی ہے تو پرماتما کے یہاں سے ہی ملتی ہے اور عیسر کی کرپا سے بھگوان کی پرابتی ہوتی ہے عیسر کی پرابتی ہوتی ہے دیوادی دیو کی پرابتی ہوتی ہے ماتا بھگواتی کی پرابتی ہوتی ہے سری اکھل برمانڈ نائک سری رانجی مال کی پرابتی ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب ہم ماتا پتا پرسند ہوتے ہیں گرو پرسند ہوتے ہیں آپ کی اوپر گرو کرپا ہوتی ہے ماتا پتا کا آسیرواد ہوتا ہے جب بھگوان ملتے ہیں جب بھگوان ملتے ہیں تو عیشور مل جاتا ہے جب عیشور ملتا ہے تو پاربرم پرماتما وہ ہے برم ملتا ہے جس کو سب لوگوں کے اوپر انساسن کرتا ہے جس کو نرکار ہے جو پوری سرشتی میں بیابتا ہے وہی برم کی کرپا آپ پر ہو جاتی ہے آپ اپنے جیون میں اس مرتلک پر سکھ بھوک کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں اور پرماتما کے لوگ میں اسطافت ہو جاتے ہیں پرنم جرنم پرنم مرنم سچکارہ پرات ہوتا ہے جو پرماتما کی کتھا سنتا ہے جو عیشور کا سرن لیتا ہے جو عیشور کو بھجتا ہے اس کو پرماتما کی پراتی ہوتی ہے ساتھی پانڈوکر سکھا کے دربار میں بہت سارے لوگوں کمنٹ ہیں کہ گروہ جی آپ کہتے ہیں بھوت بادہ بہت لوگوں پہ نہیں ہوتی ہیں اور آپ ہر پرچی پہ لکھتے ہیں کہ آپ پہ بھوت بادہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی نہیں لکھتا ہوں جس کسی کی نوکری لگنی ہے تو میں کیوں کہوں گا کہ بھوت بادہ سے نوکری نہیں لگ رہی ایک تو پہلا تو آپ کا یہ میسیج وہ غلط ہے میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ بھوت بادہ سے نوکری نہیں لگ رہے ہاں آپ کے نوکری دھندہ کسی پہ بینیز یا کارو بار آپ کے گرہ چکروں کے آدھار پر آپ کے جیون چکر کے بکاس میں پتر شکتی یا پتر دوش کے کارن یا ایک گرہ دوش کے کارن یا کسی بھی بیکتی کے دعا تنتکریہ کے کارن آپ کے دماغ کو بچھلت کر دیا جاتا ہے جس کارن سے سفلتا پرات نہیں ہوتی ایسا لکھا جاتا ہے لیکن کسی دھندے میں کسی بیجنس میں کوئی بھوت پرگٹ ہوتا ہو تو نہیں ہوتا ہے وہاں تو جلن بس ہائی ڈھیٹ ٹوٹکا نجر آدھی لگتی ہے لیکن نجر آہے کے لیے ہمارے پراچین پدتیاں ہیں ہمارے پراچین سمجھ سے جو جوسی گڑھ ہوتے ہیں جوسی گڑھ ہوتے ہیں آجہ گڑھ ہوتے ہیں وہ سمجھ سمجھ پر آپ کو ٹوٹکے کے اپائے دیتے ہیں دکانوں پر نیوو بانتے ہیں مرچی بانتے ہیں رائی کو دیتے ہیں پیلی رائی کو یا اور بھی ان طریقے سے آپچار کر دکان کی کارنوار کی بیجنس کی اتارہ کر کے نجر اتار دیتے ہیں جیسے کہ ہماری ماتائیں بینی بچوں کی نجر اتار دیتے ہیں اسی پرکار سے انبابی لوگ پراچین لوگ اور بردجنوں کے مقصے جو اس کے اپائے سننے ہیں یا جو جانتے ہیں وہ ویکتی لوگ دکان کے اتارہ کر کے دکان کھول دیتے ہیں لیکن جن کے سروس میں یا دھندہ پانی میں رکابت آ رہی ہے تو تنتر گرہ تنتر گریہ کے قرآن پتروں کے قرآن گرہ چکر کے قرآن آپ کے مانسک اشتتھی بگڑ جانے سے آپ کا کام میں منہ لگنے کے قرآن آپ کے کار بگڑ جاتے ہیں اس کے لئے پندوں کا سگا دروار میں اپائے بتائی جاتا ہے پندوں کا سگا دروار یہ نہیں کہتا کہ یہ جو انوشتان میں لگ رہا ہوں یا کرالی جیے آپ کو کرانا تو کرائی آپ تنتر ہیں ہمارا کام ہے سونو گرافی کرنا ہمارا کام ہے جیسے ڈاکٹر آلٹروسن کرتا ہے مل متعدد کی جاج کر کے آپ کی بیماری بتاتا ہے اسی پرکار سے جو میرے یہاں دروار کی پکتی ہے جو گرو کرپاست ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھ کے دوارا میں آپ کو مار دستن کرتا ہوں کہ بھئیاں کہ آپ کے جیون میں یہ پرکار کی گتی عبرود آ رہا ہے یہ ببستہ کرنے سے یہ بیادی کو تانیباران کرنے سے ان پور بجنوں کو منانے سے آپ کو جیون میں سفلتہ مل جائے گی تو اگر آپ آپ اس بیدھی کو کر لیتے ہیں تو ہنڈے پرسنٹ سفلتہ پرابت ہو جاتی ہے بڑھر تو سفلتہ مل جاتی ہے اور آپ کے جیون میں یہ دی اس پرکار کا بھاو نہیں ہے یہ دی اس پرکار کا آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو دباؤ نہیں ہے کہ آپ مکان بیچ کے آئیں کہ گاری گوڑا بیچ کے آئیں کہ اپنی پروپرٹی بیچ کے آئیں کہ آپ اپنی رکھی سمپتی کو نرشت کریں ہم نہیں کہتے ڈاکٹر بھی نہیں کہتے ہوں گے جو آپچار میں کھر چاہنا ہے جو ڈاکٹروں کو دینا ہوتا ہے جو دوائیاں دے لیں کھانی ہوتی ہیں لینی پڑتی ہیں تو اس کا خرط تو اٹھانا پڑے گا لیکن ان کے پاس ڈگری ہے وہ پڑے لگے ہیں ان کے پاس بیوستہ ہے لیکن ہم تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے یہاں تو ادھیاتم کا کھیل ہے ادھیاتم کا چمتکار ہے ادھیاتم کے دورہ ہی سمادھان پندگردام سے ہوتا ہے انوشتھان کے مادم سے ادھی جس کے جرورت ہو وہ کھڑائے ان تھا میں نہیں کہتا اور نہ ہی میں پیلے چاول دے رہا ہوں کہ میرے برامنوں سے یا پندگردام میں بتائی ہوئی انوشتھان پتتی کو کریں نہیں ہے بشباس مت کرو ارے آپ نے جو پیس دیئے وہی بہت ہے جو آپ نے ایک روپے سے لے کے کس روپے کی پرچکٹ بھائی وہی بہت ہے میرا کہہ لے جاؤ گے بھائی ملو گے تو ہم سے تب ہی تب ایک روپے سے لے کر کے اپنی حیثیت کے انسار جلدی سے جلدی ملنے تک کی آپ نے جو بھی ٹوکن اڈونیشن جنم سکتی پنجبارہ ٹریسٹ کو دیا ہے اس کے بدلے میں آپ سے مل رہا ہوں سیس آپ نے پوچھ کے گئے ہم نے بتا دیا ہم نے ایک لکھت پرچہ دیا ہماری بدھی کو پالن کرو گے تو سفلتہ ملے گی پرانتو کرم پردھانتا ہے کرم شوم کرنا ہے پردھی کو شوم پالن کرنا ہے ہم نہیں کہتے کہ کسی کا پرچہ بنائیں تو لکھیں گے پانچ موستہ کرو آپ کے اوپر یہ بادہ ہے تو اس کے لئے یہ حفن کرو آپ کے اوپر یہ گرہ ہے تو اس کی یہ سانتی کراؤں آپ کے یہ ہے تو آپ کو یہ پتھر پہنو آپ کو یہ بہت بادہ ہے تو آپ کو یہ مناؤں بیماری ہے تو ڈاٹر کے بعد جاؤں ہم تو لکھیں گے نا آپ پوچھنے ہی ہے آیا یہ تو آئی نہیں کہ آپ آئے ہم کھالی کھا کرتے تھے کہ بھئیہ آپ آئے لوگ کھالی کھا گئے تو آپ کیا کہو گے یہ مہاراج جب آپ کو بتانا نہیں تھا کچھ بتاؤ گئی نہیں تو پیش کس بات کی کس بات کا ٹوکن تو ہمیں تو مجبوراں لکھنا ہے ہمیں مجبوری بتانا ہے آپ پوچھو گے تو لکھ کے دینا ہے اور نہیں پوچھو گے تو مجھے نہیں دینا ہے اگر میں دیتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کرو جی مہار ہم آپ سے پوچھنے آئے آپ نے لکھ اور کچھ دیا اس لیے مجھے لکھنا پڑتا ہے کہ امک بیکتی کے کارن آپ کو یہ دیکھت ہے ابھی ایک سجن آئے تھے دربار میں بڑے چڑھ رہے تھے پولی مہاریج آپ نے میری موڑی پہ آروپ لگا دیا ابھی کی بات ہے میں نے کہا تمہاری موڑی پہ آروپ لگا دیا تمہاری موڑی آئی کا ایک لیے ہے کیا گھات خود نہیں آئی بندو کردام تمہاری موڑی کو بھوت بادا ہے تو ہم نے لکھ دیا کہ بھوت نہیں نہیں جنڈا بھوت چڑھا ہے اور اس کی سادھی کر دو بھوت بھگ جائے گا یا اس لڑکے کے سنگے بھگا دو جنڈگی پر بھوت نہیں آئے گا اب بھوت ہوتا تمہیں بھوت لکھتا ہے جنڈا ہے تو جنڈا تو لکھنا پڑے گا کہ اس کا لب چکر چل رہا ہے اور پھلان آموک بیکتی ساتھ میں ہے اور وہ سنگے لے کے آیا تھا اب بس یہ ہے کہ ہمارے بہیاں بیتر راجوبیاں گھسنے نہیں دیتے ہیں اس کا مرے نام بھول دیا بوئی لڑکا تو ساتھ میں آیا ہم نے کہ اس کو بلا لو اندر میرا کہنے کا تاتھ پر ہے یعنی دربار میں پوچھوں تو بھئیہ آپ دل مجبود کر کے آؤ ہم اپنی بیترین نہیں کرانا چاہتے اور تم بھی اپنی بیترین نہیں کرانا چاہتے ہم اپنا نام دھام کا خراب نہیں کرانا چاہتے جیسے آپ اپنے ماتا پدا کا نام خراب نہیں چاہتے ہو اپنی بھرم کا نام اپنی کاروبار کا نام خراب نہیں کرتے ہو اسی پرکار میں اپنے دھام کا نام کیوں خراب کروں بولیے جیسا ہے ایسا بولنا پڑے گا اب مان جاؤ گے تو ٹھیک ہے نہیں مان جاؤ گے تو اپنے دھول جڑاؤ گھرے جاؤ گھرے کریم لگا کے چہرہ ساپ کر لینا ایدی بھوٹ ہوگا تو بھوٹ بتانا پڑے گا اور فرجی ہوگا تو فرجی بتانا پڑے گا کہ تم پہ بھوٹ نہیں ہے تم پہ تو کوئی دوسرا ہی بھوٹ چڑھا ہے جس کا بولتے ہیں سیلپ سٹارٹ سیلپ سٹارٹ بھوٹ ختم نہیں ہوتے